بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں ہم چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ہے نوجوانوں علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ نوجوانوں کے پاس بھی جانا چاہے ان کی محفل میں بھی جانا چاہے وقت گزارنا چاہے تھوڑا ان کے مزاج اور ماحول کے مطابق ان سے بات کرنی چاہے ایسا نہ ہو کہ نوجوانوں میں بڑوں میں گیا پا جائے بچوں میں اور بڑوں میں گیا پا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے پاس تشریف لائے اور کہا جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرے یہ نظر کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اب نوجوانوں کو قبر آخرت کی بہت باتیں کرتے لیکن وہ گناہوں سے بچ نہیں پائیں گے اس لئے کہ ان میں شہوت ہے قوائشات ہیں جوانی کا زور ہے مستی ہے آپ انہیں اس راستے کی طرف رہنمائی کریں جس سے یہ گناہ سے بچ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شادی کے طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے یہ شادی کرنا میری سنت بھی ہے اور یہ شادی کرنا نظر کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جو فیلحال شادی کے طاقت نہیں رکھتا مالی وسائل اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ زیادہ روزے رکھے ان روزوں سے اس کی شہوت قابو میں رہے گی آج گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں موبائل ٹی وی ڈرامے ڈش اینٹینا مکس گیادرنگ کو ایڈوکیشن سسٹم کہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کے ایک ساتھ پڑھنا مجبوری ہے اور یہ تو تعلیم ہے تعلیم حاصل کرنا تو جائز ہے تو یہ بات یاد رکھو سب سے بڑی تعلیم قرآن کی ہے اور قرآن کس کی کتاب ہے اللہ کی قرآن پاکیزگی پیدا کرتی ہے آسمانی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے جبرائیل امین لے کر آئے لیکن اس پاکیزہ کتاب کو بھی لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے جائز نہیں پڑھانے والا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہو پڑھنے والے رابعہ بشری کی طرح ایک نیک ہو اور یہ لوگ بیت اللہ میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہوں اور قرآن پڑھا رہے ہوں تب بھی جائز نہیں تو مکس گیادرنگ میں لڑکا لڑکی کا ایک ساتھ بیٹھنا پڑھنے کے لئے جائز نہیں کہتے ہیں کہ جی تعلیم ہے حج کا سفر کتنا مقدس سفر ہے جو بندہ حج کر کے آتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا یہ ماں کے پیر سے جب آیا تھا اس کے اوپر کوئی گناہ کا داغ نہیں تھا جو حج کر کے آتا ہے وہ بھی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے حقیقہ ہوتا ہے اس کے بال صاف کیے جاتے ہیں جب آدمی حج کرتا ہے حج کے بعد بھی عمرہ کے بعد بھی بال صاف کیے جاتے ہیں وہاں بھی گناہوں سے پاک ہو کر آیا یہاں بھی پاک ہو کر آیا کتنا مقدس سفر ہے وہاں یہ تواف کرتا ہے سعی کرتا ہے زمزم پیتا ہے مقام ابراہیم پر نفل پڑتا ہے حجرِ اسوت کا استدلال اور بوسا لیتا ہے ہاتھ لگاتا ہے حرم میں نفل پڑتا ہے مینہ اور عرفات میں لبیک اللہم اللبیک کی صدائے لگاتا ہے سر کی ٹوپی اور پگڑی اتار کر پاؤں کے جوتے اور چپل اتار کر اتنی قربانی والا سفر اتنا مقدس سفر کرتا ہے اپنا لباس اتار کر عشرداروں کو چھوڑ کر اتنی قربانی والا سفر اتنا مقدس سفر لیکن وہ سفر بھی بغیر محرم کے عورت کے لئے کرنا جائز نہیں اور ادھر کہتے ہیں کہ جی کالیج جا رہی ہوں یونیورسٹی جا رہی ہے اسکول جا رہی ہے مارکٹ جا رہی ہے شاپنگ مال جا رہی ہے تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے کچھ بات سمجھ میں آئے یہ یاد رہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دل صاف ہے سب سے گندہ دل اس کا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ گندہ دل اس کا ہے اس سونچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا اس کائنات کے اس امت کے پاکیزہ ترین لوگ صحابہ تھے اس امت کی پاکیزہ ترین عورتیں عزواج متحرات تھیں امت کی ماں تھی فرمایا ان پاکیزہ دل والے صحابہ اکرام کو کہا کہ جب تم ان پاکیزہ دل والے اپنی ماں سے کچھ مانگو گے تو پردے کے پیچھے سے مانگنا اس امت کی پاکیزہ عورتوں نے اس امت کے پاکیزہ مردوں سے تو پردہ کیا اور ہم کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے کائنات میں اس سے گندہ دل کسی کا نہیں ہو سکتا جو اس کا ہے جو اسی بات کرتا ہے پردہ کیوں ضروری ہے ایک سا تعلیم کیوں حاصل نہ کی جائے کس کے دل میں کیا چل رہا ہے کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کس کی میموری میں کیا چل رہا ہے کس کے خیالات کتنے گندے اور کتنے پاکیزہ ہیں ہمیں سب معلوم ہے اس پر فتوہ لینے کی ضرورت نہیں گرمان میں جھانگ لو جواب مل جائے گا تو حج کا سفر عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آپ کے ساتھ جہاد کرنے جا رہے تھے تو آپ نے حال و احوال لیے بھائی کیا نام ہے پلا نام ہے شادی کی ہے جی کی ہے بیوی کہاں ہے کہا کہ وہ حج پہ جا رہی ہے کہا کہ کس کے ساتھ جا رہی ہے کہا جی اکیلے جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا میرے ساتھ جہاد پہ جانا ضروری نہیں ہے جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے ساتھ حج کا سفر کرو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا گیا مجبوریاں نکالی ہیں ٹاماٹر لانا بھی مجبوری ہے پیاز لانا بھی مجبوری ہے بچے کو چھوڑ کر آنا بھی مجبوری ہے بچی کو کالیس تک ڈراب کر کے آنا بھی مجبوری ہے عید پہ شاپنگ کرنا بھی مجبوری ہے واللہ مردوں کو ٹائم نہیں ہوتا احضہ بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ مرد محرم کے ساتھ جاؤ پردے میں جاؤ بہت زیادہ ضرورت ہو تو جاؤ آپ کا یہ عذر کام نہیں آئیں گا میرا اور ٹائم تھا ٹائم نہیں ملتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر بہرحال فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ اور اچھا لگتا ہے وہ جوان جس کی جوانی میں بھی برے قیالات نہ ہو برے قاہشات نہ ہو پاک صاف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جوانوں کی جماعت کو نکاح اور شادی کی طرف متوجہ کیا جوانی کتنے اہم چیز ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو پہلی چیز یہاں آیت ہے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو زندگی میں بسپن بھی آ گیا اور بسپن بھی آ گیا رڑکپن بھی آ گیا زندگی میں جوانی بھی آ گئی بڑاپا بھی آ گیا الگ سے زندگی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر زندگی کے اہمیت کو بتانے کے لئے اور آگے فرمایا اپنی جوانی کو بڑاپے سے پہلے غنیمت سمجھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میدان حشر ہوگا زمین تانبے کی اور سورج سوائے نیزے کے فاصلے پر اس طرح آدمی کے خدم اپنی جگہ سے نہ حسرکیں گے جب تک چار سوالوں کا جواب نہ دے عمر کہاں گزار کے آیا ہے اب عمر میں سب آ گیا پسپن بھی بسپن بھی لڑکپن بھی جوانی بھی اور بڑاپا بھی لیکن پھر الگ سے جوانی کے لئے پوچھا جائے گا عمر کا حساب تو رہے گا لیکن جوانی کہاں گزار کے آیا گویا کہ جوانی کا حساب الگ لیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعدوں میں لگے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں